اسلام علیکم ویورس میں ارشاد علی خان سرنگر چینل سے اور آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں کومل صدی کی ٹی وی ایکٹر موڈل اور لاسٹ ویڈیو میں بھی ہمارے ساتھ ہی تھیں اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ریکشن دے رہے ہیں گرگاؤں کے حوالے سے تو بہت ہی اچھا سٹی ہے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا اور کومل کو بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا اب آپ بتائیں کہ ہماری چینل پر آپ کو آکے کیسا محسوس ہو رہا ہے سر مجھے تو بہت اچھا لگا آپ کے چینل پر آکے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے اٹھ کے کھاپ کے پی کے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ تو اصل میں ایسا ہے کہ کومل ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے جو ہے یہ دو تین ویڈیو کا اس میں کافی ایکسپرٹ ہیں یہ اپنے کام میں ماشاءاللہ سے اور آج ہم آپ کو ناظرین دکھا رہے ہیں گرگاؤں جو کہ آپ کو بہت اچھا لگی گا تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں گرگاؤں تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں گرگاؤں موسیقا اوہ موسیقا 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 موسیقی 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 سب سے بڑی بات جو تھی اس میں یہ تھی کہ دوہ دار انیس میں ڈیولپ ہوا اور پھر جو دہلی سیٹی کا جو وزن تھا اس کو تھوڑا سا جائے کنورٹ کرنے کے لیے گول گاؤں کو جہنا ڈیولپ کیا اور اس میں موروٹی سوزوکی کمپنی نے جائے انویسمنٹ کی اور اس میں جائے اپنے گاڑیاں بنانا چورو کریں تو اس کو دیکھتے ہوئے بہت ساری کمپنیوں جائے کوکا کولا اور جائے لندن کی اور بھار کی یورپ کی کمپنیز تھی انہوں نے آگے سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں کے جو عوام کی ان کو روزگار ملا تو دیولپمنٹ کے جو مواقع ملے گا اور ترقی ہوتے گئے تو ایک بات یہ دیکھی کہ چار روڈ ایک ساتھ جا رہے تھے چار روڈ آنے جانے والے یعنی کہ ایک جا رہا ہے کہ چار روڈ ایک ساتھ چل رہے ہیں یعنی کہ جو عوام اتنی روڈوں پر ہے وہ ان کو کو لکاوٹ نہیں ہو دی کی اتنی ڈیویلپمنٹ ہوگے تو جانے والے کو جہے جو پہنچنے والے اپنی منزل پر پہنچے وہ پانسے دس منٹ میں پہنچ جاتا ہے اور صاحب وہاں پر ٹرافک بھی نہیں ہے بلکل بالکل ٹرافک تو ہے لیکن ایتنا ٹرافک نہیں ہے جام ٹرافک نہیں ہے فوراں پہنچ جاتا ان کے پارک آپ نے دیکھتے ہیں پارک بھی بہت اچھے اور جو پارک تھا وہ بڑا اچھا لگا اور جو گھومنے کی جگہ ان کی ہیں اور کچھ ایمارات بھی اس میں مجھے نظر آئیں کہ جو بھو دادا سکافتی لیاز سے بہت اچھی لگ رہی تھی تو یہ اس پینٹو کے سے مجھے ہاں چیز اچھی تھی وہاں کی بہت اچھی چیزیں تو ناظرین آپ نے دیکھا گرو گاؤں کا ایک تو یہ کہ دیورپمنٹ بہت اچھی انہوں نے کی اپنی عوام کیلئے لوزگار کے محوار کے دیئے پھر ساتھ کے ساتھ گھومنے کی جگہ ویدین کی انٹرڈیٹمنٹ بھی ملتی رہے اور پھر ایک بات اور میرے ذہن میں آگئی کہ دو دار انیس میں اس میں جانے کہ آلودگی کے لیاز سے بہت زیادہ تھا یعنی کہ پولیشن جاتی بہت زیادہ تھی اس پر انہوں نے جانے پوریگ کریے کہ خوبصورت جانے پارک بغیرہ بنایا انہوں نے پولیشن کو کم کیے ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنا بہترین اور اتنا اچھا گر گاؤں کیونکہ میں نام لے رہا ہوں گر گاؤں تو مجھے یہ بہت ستا کہ یہ گاؤں تھا یہ گاؤں ہے لیکن یہ گاؤں نہیں میں نے دیلی بھی دیکھا دیلی جیسے یورپ ہی لگ رہا ہے اور پھر مزے کے بات یہ ہے کہ ہائی ریس بیلڈنگ بھی ہیں انڈیا کے کافی سارے جو شہر ہیں ہائی ریس بیلڈنگ بھی ہیں ان کے پاس ہائی ریس بیلڈنگ بھی ہیں ان کے ایسی بیلڈنگ کہ پشپن مالا خوبصورت اور دیکھنے میں ایسی اچھی لگ رہی ہے اور دیل چاہے گا کہ اوپر بھی چھنے کہ پھر لیفت پہ جائیں تو پندرہ منٹ تو لگیں پشپن مالا پہ پہنچنے پہنچتے بھی لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہوں کہ ان کو جہے اتنے مواقع ملے روزگار کے مواقع آج کل آپ کو پتے گی کہ کس طریقے سے جہے لائف گزر رہی ہے فینانچلے ڈیسرمان پوری دنیا میں ہیں تو لوگ جہے باہر جانے کے اپنے گھر کے نزدی کہ سب کچھ کھائیں گے ہر چیز ملے گی ان کو اپنے بچوں کو جہے پالیں گے تو انسان کہیں بھی رہتا ہوا لیکن انسانیت کے ناتے ایک دوسرے کے ہلپ کرنی چاہیے تو دوسرے یہ کہ میں دل نہیں چاہ رہا جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں میرا دل چاہ رہا کہ میں اور بولوں لیکن ٹائم بہت کام ہے اور کومل صدی کی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو مجھے اور چلتے چلتے مجھے اور کومل صدی کو اجازت دیں اور میں پھر پہلے کی طرح وہی الفاظ دراؤں گا اپنا اور اپنے آس پاس والے لوگوں کے خیال رکھیں خاص طور پر پڑوسیوں کا بہن بھائیوں کا دوستوں کا اور اپنے محواب کی خدمت کریں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں اور مجھے اور کومل صدی کی اجازت دیں اسلام علیکم